نیند ایک بہت امپورننٹ چیز ہے اور اس کو اکثر لوگ کم اہمیت دیتے ہیں یعنی لوگ ایکسرسائز کو بھی اہمیت بہت سے دیتے ہیں یعنی کھانے کا وائٹمینز بھی کھائیں گے اور ایکسرسائز بھی ہو کریں لیکن نیند کم از کم ضروری اتنی ضروری چیز زیادہ کھانا یا ایکسرسائز ہے کیونکہ آپ کے جو پورے مسل کے ریکاوری ہوتی ہے وہ زیادہ تر سوتے وقت ہوتی ہے تو نیند کے اندر میں آپ کو تین چیزیں آپ کے ساتھ ارس کر دوں کہ نیند میں جو ہے ٹائمینگ آف سلیپ اس امپورنٹ قانیٹی آف سلیپ اس امپورنٹ اور قولیٹی آف سلیپ اس امپورنٹ ٹائمینگ یہ تو بہتر ہے کہ جلدی آدمی سوئے بہتر یہ ہے کہ تین سے چار گھنٹے کے اندر سورج چھپنے کے اندر سو جانا چاہیے کیونکہ ہارمون ہوتا ہے ملاتونین بہت زیادہ پوزیٹیف انسٹرانگ انی آکسیڈنٹ یعنی کی کیارکٹرسٹک کیرنگ ہارمون ہے تو وہ ہمارے پینئے گلینڈ ایک برین میں اس سے سیکریٹ ہوتا ہے یہ لائٹ سینسٹیف ہارمون ہے جیسے لائٹ ڈیم ہوتی ہے باڈی کے سرکیٹ امرید میں دیکھیں آج کل جو ہمارا طریقہ ہے رہنے کا اس سے سرکیٹ امرید چینج ہو گئی نومل یہ تھا کہ چھ بجے پر سورج چھپنے شروع ہو جاتا تھا یعنی چھے ساتھ مغرب کے ٹائم میں اس کے بعد عشاء کے نماز کے بعد تک ہم نے تین چار گھنٹے اس کو ملتے تھے بغر سورج کے پر دیرے دیرے کر کے فیڑ آؤٹ اس کے بعد میں سونے کے عشاء کے بعد تو ایک سو جاتے تھے ایک نومل سرکیٹ امرید نہیں ہے وہ جلدی صبح اڈ جاتے تھے لیکن ابھی چونکہ لائٹیں جلتی رہتے ہیں ان لوگوں سے دن ہے ان کے لئے تو یہ بہتر یہ ہے کہ اس سرکیٹ امرید میں اندر مغرب کے یعنی سو جانا چاہیے کیونکہ ملتونین کا ہاں میں شروع ہو جاتا ہے چار گھنٹے کے لئے قریب ہمارا رہتا ہے جس سے ہمارے پیک پرفومنس جو ہیلنگ ہوتی ہے چار سے پانچ گھنٹے تک ہوتی ہے تو اگر ہم جلدی سویں تو ہمیں پوری ہنڈ پرشنٹ ہمیں ہیلنگ ریپیرمنٹ ڈیٹاکسفیکشن مسل ریکووری ملے گی اگر ہم لیٹ سو رہیں کیونکہ پھر اس میں کمی آ جائے گی اچھا بریک ڈاؤن سیلس کا تو چوبیس گھنٹے میں نے اس کی ہوتا رہتا ہے تو سیلس تو ٹوٹتا رہیں گے لیکن اس کی ریکووری کم ہو جائے گی جلدی پھر ایجنگ ہوگی بیماری آنگی دیر میں ٹھیک ہوں گی اس طرح کی چیزیں تو رات میں سونے میں اچھا جو قولیٹی آف سلیپ ہوتی ہے ملتونین پوری ملے اور ہم لوگ جلدی سو رہے ہیں جو ایک سائٹو کینز جو میں نے پہلے ہرش کی آتا ہے یہ انٹائنفلمیٹریک چیزیں انفلمیشن بھاری کے مینٹین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہیں دوسرے نین پوری اگر ہو جائیں کونی دیوائی یعنی سات گھنٹے آٹھ گھنٹے اور جلدی خاص طور سے ہو ایک قولیٹی ہو جائیں ریپی آئی مومنٹ سلیپ سلو ویب مومنٹ سلیپ یہ بہت دونہ چیز اچھی ہیں مسل کو مینٹین کرنے کے لئے جب جلدی ہی سویں گے اور سویں گے تو اس سے اس کا فائدہ ہوگا دوسرے ایک اور ہوم ہوتا ہے انکرین اس کو بولتے ہیں یہ ہنگر ہوم ہوتا ہے جو لوگ دیر میں سوتے ہیں یا نین پوری نہیں کرتے ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی رہتا ہے یعنی کہ ہم بہت زیادہ بھوکے رہیں یعنی کہ ایسے بھوک بھی نہیں ہوگی تو بھی ایک ٹوکشک ہنگر ہوگی ہم کھاتے رہیں کھانا اور کتنا کھائیں گے پتہ نہیں ہے کیونکہ سیرائیڈی سینٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوگی ہمارے لیپ ہرمن کم ہوگا دوسرے ایسے کیا ہوگا کہ انسلین سپائک بہت زیادہ ہوتی ہے تھوڑا بھی کھانا کھائیں انسلین سپائک یہ نین کی کمی کی وجہ سے اتنی ساری پرابلم صرف نین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک اسطریہ اس کے حساب سے اس وقت میں آپ کا میرے کھائک سٹڈی بتا دوں یہ جو ینگ لوگ ہیں اس وقت یہ بھی ان کو بھی کافی سلیپ ڈیپریویشن ہے کم سو رہے ہیں کیونکہ آج کل جو ہمارے پاس یہ گیجٹس ہیں موبائل اور اس طرح کی چیزیں اور ایک کمرمند کر کے اپنے اس پر بیٹھ جاتے ہیں موبائل کے اوپر تو پتہ نہیں شدتا آدھا گھنٹ ہو گیا یہ گھنٹ ہو گیا اور پھر صبح دوٹنا پڑتا ہے کالیج کے لیے سلیپ ڈیپریویشن ہے اسکول کی پرفرمنس میں خرابی آ رہی ہے پھر پاس بچوں کو لے کر آتی ہیں کالیج گورس کو اسکول گورس کو کہ ان کی پرفرمنس ان کی شکایت آ رہی ہیں میں یہ کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ دماغ کلی کو دو انگرین گریسپنگ پاور مرین کی کم ہو گیا تو ایک چھوٹے زی مجھے لگتا ہے کہ انگر آپ بس یہ موبائلن سے لے لی یہ لینا تظہر مشکل کام ہے میں کہتا ہوں آپ ایک رول بنایئے گھر میں کہ چھے سات بجے سارے موبائل ایک جگہ جمع ہو جائے اس کے بعد بچے ٹائم پر سوئیں گے کیونکہ ان کی پرولم پیسے لیے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے یہ ان کی نین پوری نہیں ہو رہی ہے یہ نین پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے سے پرفرمنس پر ان کی کمی آ رہی ہے دوسری اتنی دیر تک مجھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں گیمز دیکھ رہے ہیں تو پھر ہر کسی کا ری پرکرشن ہوتا ہے تو اس کے بارے پھر تھوٹس ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا فالو اپس ہیں اس میں ہماری مہمری جاتی ہے مائنڈ جاتا ہے ٹینشن جاتا ہے یہ ساری چیزیں کامپرومائز ہو رہی ہیں ہماری تو جلدی سونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک تیسری بات یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ساری لائٹ بندی ہو اس لئے لائٹس کو بلکل بند کر لیں سو ہوتے بعد اور یہ نائٹ لیم کی شگل میں کچھ چیز جلاتے ہیں اس کی میں ضرورت نہیں کہنا کہیں اور جل رہا ہو تو زیادہ اچھا وہ موبائل کو بلکل بند کر کے لائے رکھ کر سویں تو جلدی سویں اور نیند کو پورا کریں ہو سکر تو ایک نیپ لے لیں اس کو پاور نیپ بھی بولتے ہیں قہلول اللہ اللہ کے رسول صاحب سے کوئی سننا تھے یعنی دوپیر میں کبھی لے لیں اس کا بھی بہت فائدہ چارج ہے پوری باڈی ہو جاتی ہے دوسرے دیکھئے اس کے بارے میں بھی حدیث کہ رات کو سونے سے پہلے اچھارہ آپ کو چارل کے سو بلکہ اس کے بارے میں حدیث ہے جلدی سونے کے بارے میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا حسان اللہمدللہ ہمیں تو بالکل ایک پیکج کے شکل میں چیزیں مل گئی ہیں یہ ساری چیزیں الحمدللہ تو اس کو ہم لوگ فالو کریں انشاءاللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے